کیا آپ نے کبھی بحری جہازوں کو شپس کو پہاڑ کے اوپر چڑھتے دیکھا ہے؟ کیا ایسا ممکن ہو سکتا ہے کہ جو شپ صرف سمندر میں چلنے کے لیے بنائی گئی ہو وہ شارٹ کٹ مارنے کے چکر میں کسی پہاڑ پر چڑھے اور پھر دوسرے سائیڈ پہ سمندر میں جا کر لینڈ کرے؟ سننے میں تو شاید یہ impossible لگتا ہو لیکن اصل میں یہ ممکن بھی ہے اور حقیقت میں ایسا ہوتا بھی ہے۔ زم ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید ناظرین جب پہاڑی علاقوں میں روڈ نیٹورک بچھانا ہوتا ہے تو پہاڑوں کو کاٹ کر اس پر روڈز بنائے جاتے ہیں تاکہ گاڑیوں کو پہاڑ کے اوپر چڑھنے میں آسانی ہو اور یہ چیز صرف تب کی جاتی ہے جب یا تو ٹریفک کو پہاڑ کے اوپر کسی آبادی تک پہنچنے میں دشواری ہو رہی ہوتی ہے یا پھر پہاڑ کے دونوں سائیڈ پہ بسنے والے شہروں کے بیچ میں کوئی لینڈ کنیکشن بنانا ہو اب جس طرح ہمیں زمینی راستوں میں شارٹ کٹ کی ضرورت پڑتی ہے اسی طرح سمندر میں بھی کئی ایسے مقامات ہیں جہاں شپس کو ایک پورٹ سے دوسرے پورٹ تک پہنچنے کے لیے بہت لمبا چکر لگا کر جانا پڑتا ہے جبکہ ان دونوں پورٹ کے درمیان کا فاصلہ بہت ہی کم ہوتا ہے اسی وجہ سے شپس کو شارٹ کٹ پروائٹ کرنے کے لیے کینالز بنائے جاتے ہیں قریب ایک سو ساٹھ سال پہلے تک چائنہ سے نکلنے والی شپس کو یورپ تک پہنچنے کے لیے ساؤت چائنہ سی سے ہوتے ہوئے بے آف بھنگال پھر انڈین اوشن سے ہوتے ہوئے میٹا گیس کر اور یہ پورا کانٹیننٹ بائی پاس کر کے یورپ تک پہنچنا پڑتا تھا یہ پورا سفر چوبیس ہزار کلومیٹر لمبا تھا جس میں وقت بھی زیادہ لگتا تھا اور ظاہر ہے پیسہ بھی اس سفر کو کم کرنے کے لیے شپس کے پاس دوسرا آپشن بھی ہوتا تھا لیکن وہ راستہ ایسٹ چائنہ سی سے ہوتا ہوا رشیہ کو بائی پاس کر کے ایسٹ سائیبیرین سی سے گزرتا تھا کمپیریزن کیا جائے تو یہ راستہ پورے یارہ ہزار کلومیٹر چھوٹا تھا لیکن اس کے باوجود بھی شپس ایسٹ چائنہ سی کا راستہ آوائیڈ کرتی تھی اس راستے میں مسئلہ یہ تھا کہ سال میں کئی مہینوں تک یہاں سمندر میں برف جمعی رہتی ہے اور برفانی توتے ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس کو شپس ہر صورت میں آوائیڈ کرنا چاہتی ہے اب اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے اور سمندر میں شارٹ کٹ بنانے کے لیے ایئر ایٹین ففٹی نائن میں سوئیز کنال بنایا گیا ایک سو پچاس کلومیٹر لمبے اس کنال نے ایریبین سی کو بڑی آسانی سے میڈیٹرینین سی سے جا ملایا اور جو سفر افریقن کانٹیننٹ سے گھوم کر چوبیس ہزار کلومیٹر میں تیہ کیا جاتا تھا وہ اس سوئیز کنال کے ذریعے صرف تیرہ ہزار کلومیٹر میں پورا کیا جانے لگا سوئیز کنال کی کامیابی دیکھ کر امریکن شپنگ کمپنیز کو بھی اسی قسم کے کنال کی ضرورت محسوس ہونے لگی کیونکہ ایسٹ امریکہ سے ویسٹ امریکہ یا پھر ویسٹ امریکہ سے یورپ جانے کے لیے شپس کو ساؤت امریکن کانٹیننٹ سے گھوم کر جانا پڑتا تھا لہذا نورت اور ساؤت امریکہ کو کنیکٹ کرنے والا یہ لینڈ کنیکشن جہاں پینامہ موجود ہے یہاں بھی ایک کنال بنانے کا فیصلہ کیا گیا جس کو آج پوری دنیا پینامہ کنال کے نام سے جانتی ہے لیکن سوئس کی طرح پینامہ سے کنال نکالنا کتنا کٹن ہوگا یہ کسی کے وہم و غمان میں بھی نہیں تھا جہاں سوئس میں کنال کو کھودنا کافی آسان تھا کیونکہ وہاں کی زمین کا لیول سمندر کے لیول سے صرف چند فیٹ ہی انچا تھا اور وہاں کی زمین بھی ری تیلی ہوا کرتی تھی وہیں پینامہ کے کنال کو کھودنا ایمپوسیبل تھا اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہاں موجود اونچے اونچے پہاڑ اور ان پہاڑوں کے اندر ٹھوس پتھر تھے یہاں کنال کھودنے کا مطلب یہ تھا کہ پانچ سو میٹر اونچے پتھریلے پہاڑوں کو سمندر کے لیول تک ڈیپ کھودا جائے آخر کار ایئر ایٹین سیونٹی سکس میں یہ مشکل ترین چیلنج ایک فرنچ کمپنی نے اپنے سر لے لیا کنسٹرکشن ورکرز کو نہ صرف یہاں پتھروں کو کٹنا تھا بلکہ جنگلات میں موجود زہریلے اور جان لیوہ کیڑوں سے بھی اپنی جان بجانی تھی ابھی کام اسٹارٹ ہوئے چند سال ہی گزرے تھے کہ مچھروں کے کٹنے سے ورکرز میں ایک عجیب بیماری پھوٹ پڑی یہ بیماری اتنی خطرناک تھی کہ ایک ایک کر کے ورکرز کی موت ہونے لگی اور معاملہ آخر کار اس حد تک پہنچ گیا کہ پانچ ہزار چھ سو ورکرز اس بیماری کی لپیٹ میں آ کر اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹھے فرنچ کمپنی بینک رپٹ ہو گئی اور پروجیکٹ کو چھوڑ کر الٹے پاؤں بھاگ نکلی ایر نائنٹین زیرو فور میں امریکنز جب یہاں آئے تو انہوں نے پیناما کنال کی امپورٹنس کو سمجھتے ہوئے ایک بار پھر سے اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرنے کی کوشش کی امریکنز جان چکے تھے کہ پہاڑ کو کھوڈنا ایک بہت ہی امپریکٹیکل اور بے وکوفانہ سوچ ہے لہٰذا پہاڑ اور سی لیول کا یہ فرق پورا کرنے کے لیے یہاں ایک آرٹیفیشل لیک بنائی گئی جس کو آج ہم گیٹون لیک کے نام سے جانتے ہیں اس لیک کے ایک حصے سے کنال کھوڈ کر ایٹلانٹک اوشن تک لیا گیا جبکہ دوسرا حصہ پیسفک اوشن تک پہنچایا گیا لیکن سب سے بڑا مسئلہ ابھی بھی بھاگی تھا کیونکہ یہ آرٹیفیشل لیک پہاڑوں کے بیچ میں پانی جمع کر کے بنائی گئی تھی اسی وجہ سے یہ سی لیول سے ایٹی فائی فیٹ انچی تھی یعنی ایٹلانٹک یا پیسفک اوشن سے شپس کو اس لیک تک پہنچانے کے لیے ایٹی فائی فیٹ کی انچائی تک چڑھانا بہت ضروری تھا اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیسا پاغلپن ہے آخر شپس کوئی گاڑی یا ٹرک تھوڑی ہے کہ وہ کسی پہاڑ پر چڑھ جائے گی شپس کو حقیقت میں یہاں چڑھایا جاتا تھا اور پھر واپس اتارا بھی جاتا تھا جی ہاں اس کام کو انجام دینے کے لیے لوکس کا استعمال کیا گیا جس کو وارٹر اسٹیرز بھی کہا جا سکتا ہے شپس جب پہلے اسٹیر یا لوک کے قریب پہنچتی ہے تو لوک کے اندر کے پانی کو سی لیول سے میچ کرنے کے لیے ڈرین کیا جاتا ہے جب پہلے لوک کا وارٹر لیول سمندر کے لیول جتنا ہو جاتا ہے تو لوک کو کھول دیا جاتا ہے اور شپ اب پہلے لوک کے اندر چلی جاتی ہے یہ کام ایک ٹگ بوٹ یا پھر ٹگ ٹرین کی مدد سے کیا جاتا ہے شپ جب پہلے لوک میں آ جاتی ہے تو پہلا لوک دوبارہ بند کر دیا جاتا ہے اسی طرح پہلے لوک سے دوسرے لوک تک شپ کو اوپر چڑھانے کے لیے دوسرے لوک کا پانی ڈرین ہو کر پہلے لوک میں ڈالا جاتا ہے جب دونوں لوک کا وارٹر لیول برابر ہو جاتا ہے پھر بیچ کا گیٹ اوپن ہو جاتا ہے اور شپ اب دوسرے لوک میں پہنچ جاتی ہے اور اس کے ساتھ ہی دوسرے لوک کا گیٹ دوبارہ بند ہو جاتا ہے اسی طرح لیک کا پانی دوسرے لوک میں بھرا جاتا ہے اور جب سیکنڈ لوک کا وارٹر لیول گیٹون لیول کے لیول سے میچ کر جاتا ہے تو پھر تیسرا گیٹ کھولا جاتا ہے اور ایسے شپ گیٹون لیک میں تیرنا شروع ہو جاتی ہے تقریباً تیس کلومیٹر چوڑی لیک کو پار کرنے کے بعد ایک بار پھر سے لاکس کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور جس طرح شپس کو اوپر کیا گیا تھا اسی طرح اب لاکس کو استعمال کر کے شپ کو پیسفک اوشن کے لیول تک پہنچایا جاتا ہے پیناما کنال انجنیرنگ ہسٹری کا ایک ایسا زیور ہے جس کے بنا آج شپنگ انڈرسٹری بلکل کھوک لی ہے اس کے ذریعے نہ صرف ویسٹرن یو ایس پورٹس یورپ کے قریب ہو جاتے ہیں بلکہ ایسٹ یو ایس پورٹس بھی ایشیا کے قریب ہو جاتے ہیں کارگو شپس کو یہ فیسلیٹی استعمال کرنے کے لیے اور مہینوں کا سفر دنوں میں کمپلیٹ کرنے کے لیے ٹول ٹیکس بھی ادا کرنا پڑتا ہے ہر بیس فٹ کنٹینر کے بدلے سکسٹی یو ایس ڈالر شپنگ کمپنیز کو ٹول ٹیکس کی مد میں ادا کرنے ہوتے ہیں یعنی ایک ایوریج سائز کی شپ جس میں پندرہ ہزار کنٹینرز ہوتے ہیں وہ صرف ایک بار یہ کینال استعمال کرنے کے تقریباً نو لاکھ یو ایس ڈالرز پے کرتی ہے جو تقریباً سات کروڑ روپے بنتے ہیں پیناما کینال پوری دنیا کی شپنگ انڈرسٹری کے لیے اتنا امپورٹنٹ ہو چکا ہے کہ نئی منفیکچر ہونے والی شپس کی سائز کو پیناما کینال کے ان لاکھ کی سائز کے حساب سے بنایا جاتا ہے 2016 میں ایکسٹرا لارج کارگو شپس کے لیے پیناما کینال کے لاکھ کی سائز کو بڑھایا گیا یہ چینج صرف پیناما کینال کی حد تک ہی محدود نہیں تھی بلکہ نیو جرسی اسٹیٹ کو 1.7 بلین ڈالر خرچ کر کے ان تمام بریجز کی انچائی کو بھی بڑھانا پڑا جہاں سے ان ایکسٹرا لارج شپس کو گزرنا تھا ایسٹ یو ایس میں نیو واک پورٹ جو کہ کافی بیزی پورٹ ہے وہاں تک شپس کو پہنچنے کے لیے بے آن بریجز کے نیچے سے گزرنا پڑتا ہے اور ظاہر ہے جب پیناما بڑی شپس کی سائز کو ایکسپٹ کرنے لگا تو بے آن بریجز کی ہائٹ کو بھی بڑھانا پڑا اس کے ساتھ ساتھ ایسٹ یو ایس میں جو پورٹ سٹیز ڈیپ وارٹر پہ نہیں ہیں وہاں ڈائریکٹ بڑی کارگو شپس نہیں پہنچ سکتی اس کے لیے کریبین میں ہی ٹرانس شپمنٹ ہبس بنائے جا رہے ہیں یعنی اگر بڑی کارگو شپ ڈائریکٹ پورٹ تک نہیں پہنچ سکتی تو پہلے وہ ان آئیلینڈز پر موجود ٹرانس شپمنٹ ہبس پہ ان لوڈ ہوں گی ان کا کارگو چھوٹی شپس میں دوبارہ لوڈ کیا جائے گا اور پھر وہ شیلو وارٹر پورٹ سٹیز تک کارگو کو لے کر جائیں گی ایک طرح سے دیکھا جائے تو پیناما کنال پوری دنیا کے لیے اتنا امپورٹنڈ ہو چکا ہے کہ اگر یہاں چھوٹی سی بھی گڑھ بڑھ ہوئی تو اس کا نقصان پوری دنیا کو کئی سالوں تک بگتنا پڑ سکتا ہے اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ 2021 میں ایک کنٹینر شپ سوئیس کنال میں صرف چھے دن تک فسی رہی تھی اور اس کی وجہ سے یہاں کی ساری ٹریفک جیم اس حدثے کی وجہ سے شپنگ انڈسٹری کو سکسٹی بلین ڈالر یعنی چار ہزار چھے سو اسی ارب روپیوں کا نقصان اٹھانا پڑا امید ہے زیم ٹی وی کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے آپ لوگوں کے پیار بھرے کومنٹس کا بے حد شکریہ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں